کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس ملک میں چوک میں کھڑے ہو کر قوم کی بیٹی کہے گی میرا جسم میری مرضی ہے کہ نہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں نہ اپنے مال کے مالک حقیقی ہیں ہماری جان کا مالک حقیقی بھی اللہ ہمارے مالکہ مالک حقیقی بھی اللہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے جیسے آپ لیز کہتے ہیں پٹا کہتے ہیں لیز پر اس نے آپ کو جان دی ہے کسی کی عمر دس سال کسی کی بیس کسی کی چالیس کسی کی پچاس کسی کی ساٹھ ہو سکتا ہے کسی کی سو ہو جائے یہ سارا لیز ٹائم ہے اس کے بعد معاملہ ختم ہے یہ اس کا احسان ہے کہ جان بھی اس کی مال بھی اس کا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور وہ جان دے اور پھر فرمائے کہ میرے ہاتھ بیج دو اور بدنصیب انسان یہ سودا نہ کرے تو پھر کیا ہے اس کے پاس فرمایا کہ ان کی پہجان کیا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ وقت آنے پر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں فیقتلون کبھی دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ کو قتل کر دیتے ہیں ویقتلون اور کبھی جان راہ حق میں قربان کر دیتے ہیں فرمایا کہ فستبشرو بے بے کم اللذی بایا تم بے جو تم نے اپنے رب سے سودا کیا ہے اس سودے کی کامیابی کی خوشخبری سنو اللہ فرماتا ہے کہ مومن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اِبْتِغَا عَمَرْدَوْتِ اللَّهِ بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں لیکن جان کا مالک اللہ مال کا مالک اللہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس ملک میں چوک میں کھڑے ہو کر قوم کی بیٹی کہے گی میرا جسم میری مرضی ہے لیکن یہ وقت ہم پر اور آپ پر آ چکا ہے اور ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں